آج ہم آپ کو ان گراؤنڈ کول امن بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جیسے سادہ الفاظ میں تندور بھی کہتے ہیں یہاں یو ایسے میں موسٹی جو مٹی ہوتی ہے اس میں موسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سادہ تندور ہوتا ہے جو مٹی کا جو پرسان وغرہ میں جو دوتا ہے تو وہ یہاں آپ کی آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ موسٹر زیادہ ہونے کو جیسے وہ پھر ویسے ہیٹ نہیں پروڈیوز کرتا ہے تو اس لیے ہم نے بیرل کے استعمال کیا یہاں پہ اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلیس کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چلے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے اپنے ڈگنگ کرنی ہے ڈگنگ اپنے احساب سے کرنی ہے جسے آپ کو بیرل ہوگا ہمارا جو بیرل ہے وہ یہ والا ہے ہم نے استعمال کیا اور یہ آپ کو کہیں بھی ورکشاپ سے مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے اسے احساب سے اپنی ڈگنگ مکمل کر لیں گے جتنا آپ کی سائز ہوگا اور جب ڈگنگ مکمل کر لیں گے تو پھر اس کو اندر ہم نے تھوڑی سیمنٹ ڈال دی ہے سیمنٹ اس لئے ڈالیں گے تاکہ اور اس کو پھر پریس بھی اوپر سے کر دیں گے وہ اس وجہ سے کہتا کہ یہاں پہ مانسٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو زمین ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ نے کئی سارتک یوز کرنا ہے تو نیچے جو زمین ہے وہ بیٹھنا چاہے اگر مٹی نیچے بیٹھ گئی تو آپ کا جو پولا ون ہے وہ نیچے تھوڑا سا اپنے جگہ سے نیچے چل جائے گا یا پھر ٹیڑا ہو جائے گا جو کے بعد میں آپ کے لئے مسئلہ ہوگا تو اس کو اپنے اچھی طرح سے پیس کر لینا ہے اور اس کو لیول کر لینا ہے لیول کرنے کے بعد اپنے بیرل جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دینا ہے اور پھر اچھے طریقے سے سائیڈ میں جو مٹی پڑھ بھی ہے اس کو سائیڈ میں آپ نے بھر دینا ہے اور اچھے طریقے سے بھر دینا ہے اس کو ہوں تاکہ کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہے بلکل اور یہ ٹائٹ ہو اپنے جگہ پہ مٹی پڑھنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے پیس کر لیں وہ اس لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ تاکہ جو بیرل ہے وہ بلکل پھیلی نہ سکے تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے پیس کر لیں ایک اور میں بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے بیرل جو ہے یہ زمین سے تھوڑا سا جو گراؤن لیول ہے اس سے تھوڑا سا اوپر تک رکھ ہوا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ ب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے تنی محنت کی ہے تو پھر بارش کا پانی جو ہے وہ ہمارے سارے جو یہ کول آوان ہے اس کو خراب کر دے تو اس لیے ہم نے تھوڑے اس کو لیول سے اوپر رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں آگ جلا دیا ہے اور جب آپ بھی بنایا ہے تو اس میں آگ ضرور جلائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ میں نے پہلے بتایا کہ مٹھی میں موستر کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ کافی حد تک اس کو کم کرنے میں مدد دے گا آپ اگر اس کو پہلے نہیں جلائیں گے تو پھر آپ جب اس میں اپنے کول وغیرہ جلائیں گے کیسے بنانے کے لیے تو آپ اس کو جب بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ جلدی ہی ختم ہو جائے کیونکہ وہ مٹی کے وجہ سے مٹی اس میں موستر زیادہ ہے تو وہ اس کو باہر سے تھنڈا کرے گا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہیٹ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور آپ انتظار بھی کریں اور جب آپ انتظار کر کے اس کو کھولیں تو وہ آگے سے ویسی ہی ہو جیسے آپ نے رکھا تھا اس لیے میک شور اور جب بھی آپ اس کو بنا رہے تو اس نے کم از کم اس میں دو سے تین گھنٹے آپ اس میں آگ جلائیں اس میں تھوڑی سی میند تو لگتی ہے لیکن اس میں جو پھر سجی بنتی ہے نا اس کے جو کھانے کا مزا ہے نا وہ آپ کی ساری میند کا پی بائک ہے تو اس لیے میں تو ریکمینڈ کروں گا آپ کو ضرور گھر میں یہ بنائیں اور ٹرائی کریں ہمارے بھی پلان کافی دنوں سے تھا کہ ہم پلان کرتے ہیں کہ کوئی سجی وغیرہ کا اس طرح کچھ بناتے ہیں کافی سردیوں میں لیکن آپ کو پتا ہے یہ یہاں پر ٹائم صرف ویکنڈ میں ہوتا ہے اور ویکنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسے کام نکلاتے تھے کہ یہ پلان ہمارا رہے جاتا تھا تو اب جب سردیاں آخری ہچکیں لے رہی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ سردیاں گزر ہی نہ جائیں تو پلان کر ہی لیتے ہیں اور آخر کر ہم نے یہ پلان کیا اور پھر آج بنا ہی رہے ہیں اور یہاں پر جو بیرا رہنا اس کی سائٹس اور تھوڑی زمین سے اوپر ہیں اور اس کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے وہ وجہ یہ ہے کہ اس کو حوال لگ گی تو یہ ساری ہیٹ جو ہے وہ لوز کر دے گا تو اس لیے ہم نے ہوم ڈیپو سے یہ بلوکس لیے ہیں اور ان بلوکس کو جو ہے نا اس کے اردگرد ایسے رکھیں گے اس سے اس کے دو فائدہ ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو حوال زمین سے اوپر رکھنا ہے تو یہ اس کی طرح ہائٹ مل جائے گی اور دوسرا یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہ جو بیرل ہے اس کی تقریباً جو ہائٹ ہے وہ تقریباً چار فور فیٹ ہے فور فیٹ میں پھر آپ کے نیچے پول ہوگا تو پھر اوپر آپ کو سلجی کے لیے جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی کم بچتی ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کے پاس جو گھوٹ ہو وہ ذرا بڑا ہو تو اس لیے اس کے دو فائدہ یہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین سے اوپر ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رکھنے سے ہمیں تھوڑی سی ہائٹ بھی مل جائے گی نا تو تقریباً ایک فٹ اور ہمیں ہائٹ مل جائے گی تو یہ بلوکس رکھنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے یہ سیمنٹ اب اس کو اس لیے لگا جائے رہا ہے سیمنٹ لگ ہوا کپس میں ٹائٹ ہو جائیں گے اور دوسری ہے کہ یہ ایر ٹائٹ بھی ہوگا یہ جو بیچ میں ایجز نظر آ رہے ہیں ان کو اپنے سیمنٹ سے ایر ٹائٹ کرنا تاکہ ہوا کسی بھی طریقے سے اندر نہ آئے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اندر جو یہ جس جی بنتی ہے مینلی وہ سٹیم بھی بنتی ہے تو اندر جو اگر جو کول کی جو سٹیم بنے گی وہ سٹیم اگر ضائع ہو گئی ایسے نکلتے رہی کہ ادھر ادھر سے تو آپ انتظار کرتے رہیں گے دو چار گھنٹے کے ہمار سجی بن رہی ہے بھوک بھی لگی ہوگی اور جب آپ اس کو نکالیں گے تو پھر وہ ویسے کی ویسے ہی رہے ہوگی کیونکہ وہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ایر ٹائٹ کرنا بہت ضرور ہی ہے تو اس کے لئے یہ سیمنٹ آپ کو بنانا پڑے گا تو یہ بھی ہوم ڈیپس ہی ہم نے لیا ہے اور اس کو ایسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ جتنے بھی ایجز ہے نا ان ایجز کو ایر ٹائٹ کر لیں گے ان کو اچھی طرح سے لگا لیں گے اور تاکہ نہ بلاک کھل سکیں بلاک میں بلاک میں بھی کافی وزن آئے گا بعد میں جب آپ اس پر کوئی سجی وغیرہ لٹکائیں گے تو اس میں ان پر وزن آئے گا تو یہ اس کی مضبوطی کے لئے بھی ہے اور ایر ٹائٹ کرنے کے لئے بھی ہے بلاک رکھنے اور سیمنٹ لگانے کے بعد آپ اس میں گروو بنائیں گے کسی بھی دو بلاک میں وہ اس لیے کہ اس میں آپ اپنے روڈ رکھیں گے جس سے آپ سجی لٹکائیں گے اگر آپ یہ گروو نہیں بنائیں گے تو روڈ جو کہ وہ بلاک سے اوپر ہوگا اور آپ جب اوپر ڈھکن رکھیں گے تو وہ ایر ٹائٹ نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے اس لیے آپ نے یہ گروو جو ہیں اپنے روڈ کے مطابق ہی بنانے ہیں تاکہ جو آپ کا روڈ ہو وہ ان بلاک کی بلکل لیول میں ہو اور تاکہ جب آپ اوپر ڈھکن رکھیں تو وہ بھی بلکل لیول میں ہو اور آپ اس کو اچھی طرح سے بعد میں ایر ٹائٹ کر سکیں یہ جی ہمارا کول اوان تیار ہو گیا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے ملتے ہیں ہم اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ